ڈیوٹیو پر کتھا کر منوز موکشنز کا صغیر منوشکار میں جو کہانی سوالے جا رہا ہوں اس کی پشت گھون پاکستان ہے اس میں ایک سندو دیشفقت کی سپرگار راستی کا مرمہت ہو رہا ہے کہانی کا شوسک ہے مادر و بطن باپسی کے بعد وہ محلہ ایسا سا دو شہر سے تھی چار کلیم ترکیم ہونے کی باؤزیو ہونے کی باؤزیو پر کتھا کرتا ہے بنیادی زہرتی کی موزیاں نہیں تھی انسی کنسے کچھ اور پتاشی خطر سے نفتن کیلئے جہے بھی ہویا رہت مستعد رہنا باتا تھا شاہر رہا کی جنگی کی روشن میں نہایا رہتا تھا اور دن میں سان سے آقان سوچتا تھا لیکن اسی جو بہت محلہ نے لوگ کا رات کو انہروں سے اور انہروں سے جو رہا دے چکے تھے ایسے ہی محلہ نے صرف ایک آدم بسیرہ تھا اور وہ بھی اکلوکی ہندو کا جسے یہ بلا اٹھا تو اسے پرونک کے سبی دونی دروار باہت سوچن سمیت ہندوستان کوچھ کر جائے تھے ہم نے جاتے جاتے اس سے لاکھ مینکیں کچھیں کہ وہ ہی دریندوں کے دیو پرکتر جا کرے گا ان کی مادر میں تو اسے کھل کے کھا کے گھر کو تراغ کر ڈالا اور اسے روگی جسی تختیلی مصطاق بنا دیا اور اسے ساپ منا کر دیا کہ وہ آئندہ مادرے بسوں کو کبھر ہی دوبار نہیں کرنے گا وہ ان کے جانے کے ساتھ محلہ خالی ہو گیا اور اگر بسیر گھر ملان ہو گئے تو آورا کتوں کو وہاں اپنا عجبہ بنانے کا اچھا مکرم لیا ایتے ہیں کتے ہی اس کے پرشی بن گئے رات اگر یہ آتے ہیں بسیر لگتے ہیں کہ وہ کچھ آدم بکتی نمان نہ رکھ کر اس بھی ہر جنگل لگا جاں آئے جہاں ہر خونے میں آدم خون لگتے ہیں ایسے ناکش خوار ماہول کچھ پانچ مہینے تک بنا رہا اسے یہ انکل کی ملی یہی تھی کہ ان گھروں میں کبھی کچھ آدم جاں پسے گی بسوں کو زیبوت کرے گا اور یہ تو آشک کا شکانہ نہیں رہا ہے اس کی بکان پر جا کے اچانک نے دیکھا کہ اسے آگ پاک کے پی تا تا پاکانوں میں کچھ لوگ سفائی کر رہے ہیں شام کے بکان کے گھر لگتے ہیے اس میں ان گھروں میں پھر کبھی سوزی نگرت وہ جی نگرت لیکی اسے پر کچھلی ہی کہ وہ ملک کچھ لوگ سفائی کر کہ وہ سال بھڑکی رکھ پر بہتاکی پر اپنی بازی کھکاکی اسے کچھ لوگ سفائی کے ساتھ آئے ہیں کہ اب انسانوں کے بھی چاہے ہو بہتاکی کو دروازی کے کنائے ککھاتے ہو کمرے لے جاتے ہو دیوان کے دونے باتوں سے کھانے ہوئے اسے کچھ سال کے دنی لطاک کر اسے گھر میں سپڑ دے وہ اسے گھر میں سپڑ دے بللی کی سپڑ دے سپڑ دے اسے سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ پھر کھنٹ کو سپڑ دے اونیوں کی جلات میں یا آوارت سپڑ دے جہاں گئے تھے اسے نائٹیں جلائی اور بللی کو کچھ پر بیٹھ ہفیو سپائی کے ساتھ لگی بیٹھ پر بیٹھ گیا وہ آسل کو جیت تک سامنے دیوان پر کمی بھانت کے نقشے کو جلتا رہا اسے بھانت کے پھائیں کمدوں پر سوار پاکستان کے نقشے کا بھٹکا ہے وہ کچھ بھٹکا ہے اسے یہ دیں کچھ یاد آیا کہ نقشے کو اس کے بیٹے راڑی نے تاں رکھڑا اسے پہلی دار اسے بلی دھانت کے بھٹکا ہے کہ دونوں بیٹھوں کے جس نمہ ریکھا تھوں اس کے بیٹے میں خورت سپڑ دیوانی سمنا کیا ہے راڑی کی یادنوں اس کے بیٹے کے سوپے جگس کو گہرائی سے کرل دیا اور اس کے منل بانچی سے جگھ کا پرسیلہ پہاگ آتا ہانے کے باغی اس نے آنکھوں نے آنسوں کا ایک بھی کتھرہ بہنے کی انکار کر دیا کہہا کر دینا روزانہ اس کی سکتے بلی دنے دیوانی کی دیشت شاہیدی سکھنٹا تھی وہ یعنی راڑی سے بھی لے کر کچھو میں آ گیا وہ نے چارکائی سے رکھو راڑی کی کچھو کو اپر چھوما اور وہی ہو گیا لیکن اسی یہ بار بار احساس ہو رہا تھا یہ آگراجی کے سام پر دھون کی طرف پر دی جاری ہوئے اور ان کے سامنے سمی کا تیرا نات رہا ہے اس کی تیرے کی جنگیہ رونی کا انداز میں سہل رہی آج تمہاری شہادت کا دن ہے جن کمینوں نے تم کو اس سے زیدہ کیا ان کی بنش کا نات ہو آنکھوں نے پھر اس کا ساتھ دینا ببارا نہیں کیا سمی یعنی کمیتا جیسے کہ پندرہ سال پہلے کے منزل سے لوگ کے طمعی آوام کے کچھ شرکنٹکوں میں آوام کو گئر مذہب داروں کو محسوس بنانے کے نام پر اس کی اخمت میں لیٹی ہو کے خلاص کر دیا اس سے اس کا فیہت اپنے لگا چیز کچھ کام در موتا فضلانے لگے اس نے دن کی ہی موٹے اپنے بھوٹے کے دھون سے چبایا اور مکتھی بھیج کر چارپائی پر کئی بار پچکا مکتھی کی دھمک سے چھتے کوئی دھون جھڑ کر اس کی آنکھوں میں کلے گئی اور آنکھ روڑتی دل بلا اٹھا موٹے دھون کی کرواہت میں اس کی دھونک اور اور بھٹا دی یہ کرسنا سنیوں تو کچھتر شکری جبکی محمد میں ہمیں اور تیس پہتے شنگو پر لڑا رہے تھے اس کے ساتھ آسنیوں کی مہا شیوزادر کا بھٹی وہ آنکھ آپ کے جنگلوں سے شیل اوپر جہانے کی دھتوری بیلپک بھانپک دیر پھول یعنی کسر کرنے کے بعد باجات سے دھوپ اگر بھٹی کپی جیسی جیو بخریب ہے مللہ دکانداروں سے مللہ کے سامان آت کرنا بہت جوڑک شیل ہوتی ہے اسے پار بار سفائی دنی گھر کی کچھ جواری کے اندر مرے ہی شنگوں کی باپ کو کم کرنے کے لیے یہ چیزیوں کا اعتمال کرنا پڑتا ہے پھر جن کے کوئی دفت میں یہ گھر میں اچھا تھی اس کانفے کے شیلیں کی حضورت پھجا کرنے کے بعد جسے کبھی اس کی پوچھے دورا زمین کے چاملے سے خریدہ گیا تھا ملہ دنیا سے شیخ جواری پر جانے کا موض برانے لوا کچھ آدھے لنکے بعد یہ مچھرڈان میں سوٹے بچے کیوں سے دوس کی گوٹم ڈال کر دیکھو ہو جائے کہ وہ کمزبان این برندے سے ستا سوارا رہے گا جبکہ اس بیچ میں شیخ جی کا درشن کی کفتے آئیں گے یہ خلی کی کچھوں سے پندردین کے راستے شیخ جی کے چیل پڑے دونوں نے راستے میں ہوتے کر لیا موسیقی 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 مرش بیانی شیوالی کو دونے والی دنی تین مرلیوں باری باری کے مطلط لفظ کا بانتا رہا ہے اسے ذریعہ روان کی سیم نظرمی آگیا ہے جو اسے شیوالی کو دخائی دیئے کن آدھی دن پر وہ واپس شیوالی کے سامنے آکر خلا ہویا ہے اس کو پر تککھ کرتا رہا ہے کہ اسم لوٹا سنوی واپس اکرلی جائے گی پیدا سامنی ہونا کرا ہر یہ اردوانسا ہو گیا سبھی اسے اچانک پسیدہ اور وہ سونی سونی پکارتا با گھر کی اچھوڑا لگ بھر دھاکتے ہوگی اسے لگ رہا تھا کہ شاید سونی گھر میں موجود ہوگی با گھر میں تو اس کا نام آنشان تکیئی تھا البتہ راجی ابھی بھی مچھدانی سوڑا تھا اسے افرا تکرمہ تھا تین وچی بیٹے کو گھر میں اٹھا کر اور ہمار بھر کر کھانے کی اچھوڑا وہاں لاکھوں وہاں لاکھ انتوں کرنے دارے چھونے اور بھریانے اور پچھوڑی سولی گھر کرنے کے بعد اسے پکنے کی گھنشتکی کیلئے پر چھوڑی رایات کے سارے موبر چکے تھے اسے تاں سے سبوٹ کر لار ہو گئی تھی وہاں اسے سے تکرمی دیتا جا چکے تھے دیوی کی گھوڑانے کی دار اگر اسے امید تھی کہ وہ یہاں پر لوگی محفوظ ہوگی اور جردی کی واپر پا جائے گی وہاں پر خندہ ہو دلیو کی آگری لوگ چکی ہو اسے سریعہ مجھے دیتا جا چکا ہوں وہاں اسے کون شکاہ کی کرے گا وہاں پہ کچھوڑی کی موبر چکوڑا وہاں پر تاں محبت کی محبت سے گزارے کے دیش کیوں کی مجھے یاد کرتی کہ اس دکھے کو تیسی پار پیوڑ میں غیر کرام دیوی دیوی دوا بھول کر پلا رہا تھا اسے کچھی راتی بکھار آ رہا تھا اور اسی وجہ سے دوا کے نشوی نشوی و مرکت پلد بخبرت ہو رہا تھا اس دو بار وہ اممہ اممہ پکار کے اسی کچھوں سے آسانی جا کابل کیا آ گیا تھا ورنہ اممہ کی گھر محبت بھی تکی ہو تو یہاں سنگر ستا رہا گیا اسے لارٹین کی روشنی دیش کی ایک پلیس والے کو کھلا دیکھ رہا تیسا پی ضروری اس کی سننی کے باید میں کوئی سچی خبر لائے ہوا اسے آنکھ بھی پلیچ کا دھرواں شن کر سانتیا پلیس والے میں اکرداد بہرینوں نے ستا رہا گیا کیا کہ اسی لارٹین صدر کھانے میں ایک سمالٹن کیلئے بھیڑا جیا ہے اور صبح ساتھ کچھ کھانے آیا پلیس والے میں اکرداد بہرینوں نے ستا رہا گیا کیا کہ اس بات کی بھی پرواں نہیں کی کہ اس کی خبر کننے کے بعد ہریر گشتہ کا دونی پر دیکھا ہے اسے کئی گنتوں بعد اوش تب آیا جب کی رہی کا انکھونا بلکنے ستا رہا گیا اس لقت راہ کی دیگے دیگے ہریر اید بار شیو کی ملتی کے سامنے کھلا ہو کر بھرگوان سے کچھ شکایت کرنے والا تھا مجھن کبھی وہ بکٹو کی امنا ماں کی پکار سنکھو چھوچ ہویا اس نے بچے کے ساتھ سلاکے چار پائے کے لیتایا اور اس ملائے میں کچھ کپلوں اور دوسرے سامان لگے اس بکٹے میں رکھنے لگا اسے ہی ملتی آئے خانے میں اس کی دیگوان ملی کی دادشت پڑی ہو اور ہر سونے کا خیالات کی اکسیل چھوچ ہوگا سہتا ہے سوگا تھا خانے میں گبھاظ اس کا دناغ خانے دار کی فائنل کیا سپلوں سنکتا تھا توی بیدی ہی ملتی شیوالے کے پیچے والے کنوئے میں ویدو خوشی کی تھی اس کی دا سانی کے برامک نہیں خانے دار میں اسے توسنا بھی ربور بکھات گیا لیکن ایسا کوئی روم نہیں تھا حیر کا تیارہ سوک ربورتے لال ہو گیا وہ کس سا راکے در آتے ہیں وہاں دنگوں کو اس مولی چولی گفتے دیر کرواتا ہوں گا ہے کہ سنونی کو مولی چولی لاش پڑی تھی تھانے دار کی تفریہ پڑیتا حرامدادی تیری دیوہفائی اور تارتا تیجیب کر ہی اسے لیکن ہم دونوں میں اتنا محبت تھا کہ کوئی کی سخیلی کنچی یا بات تکنی کرتا تھا وہ تارتا کرنے کے سوالی میں چاہت دیشن خیلیت تکنید اسے کتنی پڑیتا ہے تھانے داری گفتے میں تاتور ہو کر گفتے میں تکنید اسے کتنی دیتا ہے تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جاں حریف نے وقت سے چوبہ کر لیا تھا اس کو اپنے بچی کے ساتھ بناہ لیے ہی پریکل دیکھ چکے تھے وہ کم سے کم درزن بھر جبگی بچی میں رہنے کے لیے اکثر زیوار بیٹھا کر اٹھا چکا تھا پر ہر بچی میں اسے شہرار کی رشنگی پر اشت آتان کرنا آج کا ترنامت کا تجمعوں پر مکننے کا مقصول ہنا پتا تھا جب وہ پر پاتھا یاریلیت لے اکساموں کی شرم ہو جاتا تو پولیس کی جاتیاں اس کا اتھائی طور پر اندوستان اندکھنے کا محبت تور ہو گئی لئی اس کی دھارتی ناجرک ہونے کا سلسکت بارکے پر اس کے ساتھ پولیشانہ برکاو کرنے لگتے پر وہ کے سی مارگوں سے دھارت آئیتا دونوں دیسوں کی سرکار سرکاروں کی اتھانکتے نہیں یہ سرکاروں کے ساتھ آئیتا ہے کہ وہ جات سے ہونڈی اور وہ کی برامان انہوں کے ناتے ہندوستان اندکھو سرکشد نیل سواس پائیں گا بلکہ ہندوستانیوں سب اچھے طرح تک ملت کر ان کی خمدرسی بھی کوئی سکے گا دیترے وہاں بھی دھوک سی جنسوں کے ساتھ موت کی خوف کی بھی وہ اسے ہر کل مغمت ہوتا تھا کم تکم ہندوستان میں موت کا در تو اتنا نہیں ہے بس آئیتا ہے ایک سوچا ہونا پرتا ہے خاموشی کے ساتھ اس کی بھدو بھکتی گاگیاں سنویں سنتے ہی ہے اور لاکھ جندے کھا پڑے گے یہاں جا پیس تو تیس سویر بھری جانا ہے اسے کھانی بار اس نیسا چنانت بھرمان سے جوٹی بھکتی میں رہنے کا تکانا اس وقتے اتنا ہے جاتے کہ وہ سنوہ جیت جائے گا تو وہ اسے بات آئے گا یہاں سے ناریتا جیا دے گا وہ کہتے ہیں میرے میں اس میں کتنے ہی سالیاں گزار دیئے اور اس میں اپنی حیمت کو پوچھتی دیئے وہ کئی بار دلی کتھنی بھی سنگسوں کے بات کی گیا اور اپنا بکھا سنایا وہاں کچھ جاتے زندگی پر دھائے گیا ہے جن میں ساکردہ زیادہ رکھونا گیا ہے پھر اپنی جات پکائی اوٹر بھی اپنے سون کھاندانی سکتوں کے نام دینایا ہیں وہ جہاں کاشی حصہ نگروں کا سمبانی سادریت تھی وہ پتیم لگیا اور گزر اوٹر بھی سنگسوں کے فریاد کی کہ میں میرا بیٹا جنگی ہونے کے نام دینایا ہیں وہاں نہیں پتنا چاہتے ہیں پر اپنی جسی ان کی بات کا یقین مجھن ہوتا کونگوں کا ساپ دنوں تیار دن ہوا ان کے کچھ لئے دنوں کے بس رہتیاں سمجھ انہیں سونڈی طور پر پولیس کو سوپنے پر بھی آمد آد ہوگئے لیکن سمجھ رہتے ہیں ان کا ایرادہ بھانت کو بھانت کو بھانت کو نکلے برنا حریر خطوکا تھا اس کے ساتھ اسی بڑیس و بڑکسمتی کا ہمکفر راضی یعنی اس کا بیتا اپلا ہو رہا تھا اور اس کی باتوں میں سیانہ پر داخل ہوئے لگا تھا اسے ستاری باتیں سمجھ نہ آنے لگی تھی کچھ دنوں سے وہ اسے بار بار دیتے ہی سب دونے لگا تھا کہ بابی اس سے اچھا تو اپنا ہی دیسے جہاں اممہ کی روح بسیل ہوئی ہے پھر وہ ہاتھ دو پر گیاں لگتا بابی جی ہمیں اس دیسے اب تک کیاملہ ہے یہاں بھی لات کھا رہے ہیں وہاں بھی لات کھا لیں تو اچھا ہوا کہ ہم سے اپنے وطن بھو چلیں حریر خانوں میں قرضی ہونے لگی راجی کیا غلط تشاہ ہے یہاں تو اپنا کی مطلب ہو رہی وہاں تو اپنا گھر ہے اپنی جان پہ کھانے کے لوگ بھی ہیں وہاں جا کر سکھ تو اپنا زندہ کریں گے اور پھر پھالیں گے لیکن کے خیمہ پر جانے کے حیال برد اس پہ بہت آ bite اسی در dropdown میں گھٹنا نے اس کے در ہوتے کے حیال نی اس پل کر دیا ایک دکی چکر تی رات کو کچھ ہو پہشیل پیلس والوں میں ان qon ایک دنی میلوے اس تیشن کے پشاب کھانے کے گونوں میں اس پروں کو قلقے مجھے کذائی ہے جب گھاتت خاند کو گھتا پتا ہو رہی تھی یہ دونک در پر بن줄 آئی تھی یقینی طرح وکر پچھچ ہے خند باہر کے بتاغلے ہریوں سے کتنی سمیہ سے پولیس کی مار برداست کرنے کا تنکہ ہوئی شکت کر چکا تھا پر راضی کا پہلی پر پولیس کی بندہ تو واستہ کلا تھا وہ دہالیں مار مار کر روتا اٹھا رہا تھا جب بیشتی تر دھارتی پولیسی بہت سے دور نکل آئے تو یہ بجشیل کی دونج پر بیٹھتے ہوئی ہے یہ سب ہوتا اندرستان کی باری میں میں نے کلکسانی پر آگے چکنی یہاں چین ہوگا اور کسوں نہیں لے گا پر اب میرا مگو بھنہ ہو چکا ہے یہاں تو بھوک ہے یہ آتما ہے ترہا پر میں اس سے خراب نمی کہا کہ ہوئی اور یہاں اور رہنا برداست نہیں ہوتا رہا ہے اس نے اپنے پیرک چور سرزاکو راجی کو بھیج کر اٹھایا واپس وطن جانے کی رابے میں وہ کو بلکس راجی مگو بیہت جوز پہدا کر دیا وہ پیٹھائی کا درد بھوک اٹھلا ہوا بھوڑی جی ہمیں سکتا فکون وہی ملے گا جہاں میری امہ کی آتما مجھے دلدانے کے لیے ادھر ادھر بہتا ہی مگرار ہوگی ہے کوئی مہینے دھر کی جیت ہو مشکت کرنے اور ترسید سلاشنے کے بعد یہ رابے میں چھتے کر اپنے وطن کی سرزنے پہنش کرو اپنے وطن کی زمین کے ترسید یہ بہتا سکو ملداتا ہے لہٰذا بھی تینچ قدموں کے بڑھاتے ہیں کہ تب انہیں احضاف ہوا کی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اس پر یہ قدرت محصر جھاڑیوں نے دکھے رہے اس کی بات کہ یہ تھا اسے تو یہ تاخشہ رہتے ہی ہے جب انہیں لگا کہ یہ میری پیچھے درہب کچھ خور چھکے ہیں اور بفیر رویش کر چھکے ہیں تب انہوں نے اپنے پیرے کو راہا کی پر انہیں کیا بتا انہوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے عزیل اکبیر کی عالمیں اپنی خفائی پر خواب پانے کی کوشش کر دی رہتے کہ تب ہی سنسانہ کا کارٹو حریر نے باہن پیر کی جان میں آتا سکتیا وہ اپنی چون سے چیزا کہ آپ پاپ کے کونچوں میں پر اندے نتیاب کر دی جانے کی چہتا ہمیں لگے حریر وہی رابی کی سیئے کو اطاف سے گذت کر اسے پانچوں سے دیموں پر یہ کر سکتے گا رابی نے کہا کہ اگر وہ کم دے پڑیا تو اسے بات کم دے جائے گا اس نے اس کے بات لیے بلندیا بابی کی کچھ میں نہیں آیا گھر پہنچ کر سکتی کھو جائے گا وہ اسے پیسے جھاڑیوں نے راب دی جارنے کے پاس جو گوہی تو حریر نے کہا بے ایسا کرو کہ آج شام تک ہم اپنے گھر میں تاتل ہو جائیں تو اس نے اپنے جان کے چرم کو کس کر بانا اور آجی کی کمجو کمجو کا ساہرہ چھوڑ کر اپنے بیرس اور ایزک خلافی اپنے جان گوگی لگوں کی بات تو چھوٹی تھی اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے دوش واپس آ چکے ہیں اور ایک خوشی ہر گم کو دبا دیتی ہے راہی میں وہ خلص کا جام آج باپ اپنی جان گوگی اپنی جان گوگی کی تھی سے دبائے گئے کتنی چوش کروں پر گھر پہنچنے کی دیتا ہے وقت پہنچنے کی خوشی نے اسے پیرا کو اچھی کر دبا دیا تھا جتے کی پسوں پر جتے کی پسوں اور گوگالیوں چیل دیا پر آنکہ پا رہے تھے کہ کس ٹکت کھڑنے کے لیے ان کے پاس مجھے رہا نہیں تھا لیکن ہریے بلی چانا کے سی کنڈکٹر کی آنکھ میں دو جھوک کر بار 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 بہتا جا رہا تھا انہی تھا ہمیں کی خلیہ ایسی کھی کہ پکھلے جانے پر ان کو گوگستانوں کے سطح کیا کمارک مجھانے کی تھی پلی سجا کے لیے ان کے پاس آخر کھا وہ اپنی سو اچھو جان لے کر کوئی دکھ بری رات کو اپنی گھر کے سامنے کھلے گئے وہ رہیت جنین کی بنیچابی نسال نہ تھا کہ کبھی کس پولسی بھی وہاں ہے گھر نے گھتری ہریے کو گوشی سے آنے لگی کیونکہ جان میں فضل کرتی تارٹو کی کتک تیز ہونے لگی تھی وہ وہ جنین پر چک دھراشائی ہو گیا راڈی نے پولسی بکایا باوی کی خیتان نکل راڈ سے بھی گوڑی فضلی کہوں کے لیے درام دن نہیں یہاں کی بات بکایا ہر دید سارے بگن میں گوڑی کا جار سائل چکا ہے باتنے کے مل نا سے دراب آئے راڈی کے جسے سام سوئی گیا پر پولسی نے اس کا پریاب نا راڈ آیا اور اس کو بہنا سسلا کے تیزی پورس کی گھر میں چیز میں چھوٹ لے گئے تاکہ وہ کل تیزا پہارام سے چکر کھٹا سکتے راڈی نے نبدگار پولسی کو حقی پیخات نہ ہے ہرین کا پیس طبقہ کار بات کری اس کی جان بچائی جا سکتی ہے کون دہیرات کون راڈی کے گھر میں اپلکت کو کچھ ہستی سنترا کی صحیحات سے یہ اس کے چرائے کے بات پہہ باتت گیا پولسی نے ترنا مدھن سے کی اُس کی مدد کی سوہم جب اراجی کو ماتر اس کی قوة کے سرحن بیٹھایا تو اس کو اتنا کتھ ہونے پر بڑی سکھوم کا حشت ہوا تھا جبکہ ہریر کو آبی تک خوش نہیں ہوئا تھا پولسی نے ہریر کی وطن وقتی کے ساتھیں اس کا ذکر آبی تک سارا تھا سب ہی گھری پروار اپنے اپنے اسٹو گھتوں پر سلامتی کے لئے دعائیں مانو رہتے ہیں لہذا راجی اپنا فتح اپنے 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 گھر پر چیز تھانس کرنے میں لگا رہا تھا اس نے دروار دیواروں پر چینلکہ سانگی اور دیکھنے سامانوں کو کرنیم سجائے کچھ اسی طرح کے حکوم اور چینل دراز چل رہی تھی سامانوں کو گھر سانوں کو کرنے چینلکہ سوالی کے لئے اعلان کرتے ہیں کہ ان درسانی برسٹوٹیوں مہ ملوانوں کی دردتہ ہیں لکہ لکھوں کی جائیتی سوٹی جو گھر دیواروں کے لئے لگے جو رام دن بھارتیاتی یا صوائد حریر دیواروں کے لئے درستہ جا رہی ہے اس میں حریر دیواروں کو اس تکھانے میں دع گیا لیکن جب ایم اوٹ دیشک پر ہو گیا کہ اس لوٹوں پر پوری چوانوں کو کیا رہان جائے گا میں اسے اپنا بیٹا بتا کر بچالوں گا آجے ساتھ بھی رامدین کے گردی تلاشر شروع پر گئی اس لکھر رمضی میں اپنا پورا بھی خاندادی رکھا لیا یہ رمضا تمہارا ہے جی جی تھا اب ترد رہے ادھر رامدین نے تکاراتنف سے ملائے اس لکھر اس نے آگیا آگیا واحد رہنے کی قصص اس لکھارت کی تھی لیکن اسے تو اپنا طورا بھی ان دیماروں اس کی دار مات کر تمہاری بیٹی نظر نہیں آگیا رہین شکھ سے اسے بھول کر دے گا رامدین نے تکارا رہین پھر گیا میں پوچھتاں ہی تمہاری بیٹی کہاں ہے وہ وہاں اپاکتی راڑی میں پھر اپنے پھر اپنے پھولے سمجھ گیا سرچا کی شادی ہی نہیں ہی تو کیا تو کسی رمضی کا لنگا ہے رہین راڑی کی گردن کو اپنی مکمی جاکھا کے پوچھا وگیا جا رہ گیا دو رامدین بھرہاں تکارا کچھ کی سری بول پکا کہ رہین راڑی کی بھتلسہ اور دہا جلی آگیا یہ خرام جادہ ہندے پانی مگلیا دیس راڑی نظی تینک چھکا ہوگا وہ جلی میں گلافوں کچھلا رہا تھا تم پسند صرف ہو کان کون کچھنگو اگر سن صحرہ تک تم نے دوسرے رسیتی پانے سپرد نہیں کیا تو تم ہوں کے خیر نہیں روزی دیواروں کا سمکھا کہ یہ راڑی کو اٹھا لے گیا کسی کچھ شک کسی بھی شخص کی ہمت نہیں ان کی گھر کے پاہر دکھوں گے اس لیے کے سامنے وہیے پروپرشن کر سکے راڑی کو باپیانے کے لیے کی تعلیم دے سکے یعنی پتر کا کسی بھی طرح سے سامنا کل سکے پڑکی تو سمجھ جیسے کہ راڑی کو غزی رش ہوگا جو پہلے مولی سے کچھ جوان جنگو کا ہو چکا ہے ہر یہ بھائیں پہر سکتوں کر اتنا بے ساخرہ نہیں ہوتا جو پہلے راڑی کو کچھا ہے اس پتر رزی نے اس تاپس کو تاپ ہونا چڑیا کہ اس نے راڑی جیسے شخص کو کبھی حافتی نہیں لگا ہے اس لیے یہ بات ساپس کی راڑی اس کی جاتاں کی بھی ہو چکا ہے ہریہ کی جینی بھی مستانی جینی بھی ہو چکا ہے واقعی اسالت پر تھانی کوٹوالی بارے بارے آتیسوں اور منشیوں کی چکم لگا لڑا داکر اپنے پرخافی کو شعار لیت کرتا رہا ہریہ سے اپنے اتنے سارے ضرور مکمالی پیدا مکنونی کی سجا سے اس میں ڈھائی جا رہے تھے ہرمان کا اپنی باقی زندگی سکتا تو سنانے کوئی پارش کرتی ہے جس کنٹوالی بار زندگی پاند جانے پہلے چائے پاند کی گنکیاں نگائے کرتا تھا واپسی کے باپ سے اس کا کس میں اپشیر سکتی ملا اس کے علاوہ اس نے جب تھی شہر کوئی کوئی نیا روزگاہ شروع کرنے کی جکھیں اٹھائی اس کا کون کے اخوالوں میں ہر بار پانی پہلے دیا مرکہ سیانا کرتا تو اس نے ایسا کام شروع کیا جسے کچھ کوئی ادراد نہیں ہونے لگا ایسے ہی سب کچھ بستم پستم چل رہا تھا اس دن اس کے پہلے پانی سے جنہی چیز کے پہلے جب اس کی پہلوسی اس کے بات ہے رام دین نے کہا بھائی ہم بھی ہم سبھی چاہتے ہیں تم بھی ہمارے ساب چلے کہاں اس نے اس کے پہلے چلے وہی سے جہاں سے تم کو غابت مانا پڑا جائے رام دین کا پہلے چاہتے ہیں رام دین نے کہا تمہارا ہندوستان جانے کا شروع سہی نہیں تھا ہم یہاں سے کونچ کر رہے ہیں وہاں ہمی دن کو کئی زندہ کرنے شکٹی کے سنگی ساتھی کرنے ان کی پہلے چاہتے ہیں نملا کا خریر پار دویلہ بھوٹ تھا ایسے تمہیں اپنے پہلے کے کلخاری مارنے گا رہے ہیں ہندوستان میں تمہیں کبھی بھی کبھول نہیں کیا جائے گا وہاں کے لاغے تمہیں جھوٹیوں سے جاگہ کر دیں گے تمہیں چپا چپا چھا نہ رو گے لیکن تمہیں کہیں کوئی چھتک کانا نہیں گیا گاریاں سنکر سن سنکر تمہیں پہلے ہوگے اس بات کی گان بابلے کی وہاں تمہاری وہاں تمہیں رکھوزی کم برک پریسیہ جیدا سنچا جائے گا رام دین نے کہا حریر سیجیوں کی باتیں مت کرو ہم کل کبھول یہاں سے روانہ ہوں گے اگر چلنا ہے تو چلو برنا ان کے جانے کے بعد ہی حریر کافی بھی انتر برناتا ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی باتیں کابس پر کئی اثر منز ہونے والا ہیں پران سے رام دین کی پوری چاکی کی حریر ایک سے چاکی مستان سے لے آخر وہ اس محمد محکولہ ہنجو را جائے گا اور وہ بھی اتاہیت اور کتھا اس میں دوسروں کی طورت محمد والوں سمجھ بنا کر حریر کی گھر کی تامنے سے دوزر رہے تھے اور رام دین اس کے دروازے پر دوبارہ کھلا ہو جائے اس سمیں حریر اپنی دنی کو گرمش لائے تھا وہ رام دین کو دیکھ آفے سے دہا رہے ہیں دین کے دن کو دیکھ آفے سے دہا رہے ہیں لوگ کے تاریخ دکھوں میں دیں آئیں گے مادری بطب تو بھو سجا پر کھلا لیں گے اس کے دن اس باتیں سننے کے بعد رام دین کے پوری کے اپے میں بنا وہ آجت بات یہ پوری چاکی ہے پر ان کی جانے کی بات ہے یہ خود خود کر رہا کم سے کمیں انہیں میں جاتے جاتے ہیں اسے دوزر رام دکھی آئیتا لہذا یہ کبھی لوگ کرنے کیا ہے ہریر دل سے ان کی راہ پاکتا رہ گیا جبکی سکرہ بطبہ کی ہمیں سے ہری جبکی ہندوستانی مہانگر کی سکرہ سکینے کے رہنگرین کا اپنی آخری بطبی پہنچہ کر رہا ہوگا مہمین سے کبھلے کے بار کے بعد وہاں تکنے والے ناغر مہمین سے کبھلے کے بعد مہمین سے کبھلے کے بعد